مزیدار ریسپیز کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی ریسپیز کیلئے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم بیورز آج میں آپ لوگوں کو بڑے مزیدار سے چٹنیاں سکھانے جا رہی ہوں چار قسم کی چٹنیاں سکھاؤں گی اس میں میں آپ کو کیری کی چٹنی سکھانے جا رہی ہوں آج تماتر کی چٹنی لیمون کی چٹنی اور خجور کی چٹنی یہ چاروں چٹنیاں آپ لوگوں کو رمضان نے بہت کام آئیں گی تو چلی آئیے ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں جلی سے کیری کی چٹنی کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس آئی ہیں کیری لیے میں نے ایک بڑی سائز کی کیری لیتی ایک کپ لی لیجیے گا آپ اور اس کو میں نے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آدھر کپ میں نے مرچے لیے ہیں یہ لال مرچے یہ ثابت لال مرچ پاہ دینا چاہیے ہمیں ایک کپ اس کے اندر ہم زیرہ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ آپ اپنی مرچے کی ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیس جتنا آپ کو پسند دوں اس کے روا ہمیں تھوڑ سے پانی کی ضرورت ہوگی تقریبا آدھا کپ پانی استعمال کروں گی میں چٹنیاں بنانا بہت آسان ہے سمپلی ہم کو یہ سب چیزیں بلینڈر میں ایٹ کر کے اور ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور اگر آپ لوگ اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو پلیز اس کو سلپے پیسیے گا تو زیادہ اچھی اور مزیدار چٹنی بنے گی لیکن آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اگر سلپے پیستے ہیں جو لوگ اس سلپے بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے بن جاتی ہے چٹنی تو پہلے میں نے مکسٹر کے اندر میں نے پودی نہ ڈالا تھا لال مرچے زیرہ اور نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پیس رہی ہوں تھوڑا سا تاکہ ہماری جو لال مرچے ہیں وہ اچھے سے پس جائیں اس کے جو بیج ہیں وہ زیادہ مطلب ثابت نہ رہے ہیں اس لیے میں نے پہلے اس کو پیس لیا تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس میں کیری ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے اچھی طرح جب تک یہ باریک نہ ہو جائے بہت اچھے سے اس کو ہم جب تک اس کو بلینڈ کریں گے ایک سو دو منٹ کے لیے یہ پکڑوں کے ساتھ بہت مزیقی لگتی ہے چٹنی اور اسے آپ ساموسوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پراتھوں کے ساتھ بھی بہت مزیقی لگتی ہے چٹنی جو بھی آپ دال بھرے پراتھے یا آلو کے ساتھ جو پراتھے بنتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھی مزیقی لگتی ہے چٹنی اور اسے آپ بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں آنسانی سے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر یہ اس طرح سے ہو جائے گی اور میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے زیادہ پتلہ نہیں کریے گا زیادہ پانی ایڈ نہیں کریے گا دیکھیں کتنے تھک ہے اس کو نکالیں ایٹائٹ جار میں ڈالیں اور اس کو آپ فریز کر دیجئے رمضان آنے والے ہیں رمضان تک کے لئے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں 3 سے 4 دن بعد اس کو نکال کے آرام سے چھٹنی طرف آ جاتے ہیں ٹیمارٹر کی چھٹنی ٹیمارٹر کی چھٹنی کے لئے چاہیے ہمیں لسن کی جویل یہ تھے میں نے 10 سے 12 عدد بڑی سائز کے ہیں اسے چھیل لیا تھا میں نے اور تقریبا 20 عدد میں نے لال مرچ لیا سابت لال مرچ ٹیمارٹر لیا ایک عدد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا اس کے علاوہ اس کے اندر سالٹ ایٹ کریں گے محاف ٹی سپون اور پانی چاہے گا اس میں آدھا کپ اس کو بھی ہمیں ایسی کرنا ہے کہ ہم تمام چیزیں بلینڈر میں ایٹ کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے اس چھٹنی کے اندر تھوڑی سی مرچے کم ہوتی کیونکہ ہم ٹیمارٹر ایٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اور مرچے جو ہیں ذرا سی کم ہوتی ہیں بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے یہ بھی بہت مزدار بنتی ہے اسے بھی آپ اکوڑوں کے ساتھ سموزوں کے ساتھ آرام سے اس کو بنا سکتے رکھ سکتے ہیں جوئے کر سکتے ہیں اچھا یہ جو چھٹنیاں ہمیں سکھا رہی ہیں جو بلینڈ کرنے والی چھٹنیاں ہیں تو ان کو آپ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رکھئے گا چھٹنیاں ہماری ریڈی ہو گئے اس کو میں دکھاتی ہوں اس کا ٹیکچٹر کیسا ہے یہ دیکھ لیجئے ریڈ کر رہی کی بڑے مزدار سی لگ رہی ہے چھٹنی اور یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم دوسری چھٹنی کی طرف چلتے ہیں لیمو کی چھٹنی ہے یہ اس کے لیے ہمیں دو عدد نیبو کی ضرورت ہوگی میڈیم سائز کی ہیں بس یاد رکھئے گا خیال رکھئے گا نیبو کا چھلکا تھوڑا پتلا ہو وہ وارے نیبو لے گا اس کے علاوہ گرین چیز لیں دس سے بارہ عدد ہر دنیا ہے ایک کپ سالٹ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون زیرہ اس میں ون ٹی سپون پانی چاہیے ہمیں آدھا کپ اس کے لیے میں لیمن کو کیا کروں گی سلائس کر لوں گی اور اس کی جو سیٹس ہیں بیچ جو ہیں اس کے اس کو میں نکال لوں گی سلائس کر لیجئے لیمن کو اور اس کے جو بیچ ہیں وہ نکال لیجئے اسی طرح سے میں لیمن کو کٹ کر لوں گی دیکھئے بیچ نکال لیجئے گا اس کے اس کے بعد ہم ہر ایمیر چیٹ کریں گے ہر ادھنیا زیرہ اور نمک اٹ کر دیا ہے میں نے ساتھ ہی لیمو بھی اسی کے اندر ڈال دوں گی چلکو سمیت ہی پسے گا یہ اس کے اندر بہت ہی مزیدار بنتی یہ چٹنی اور اس کو ہم پیس لیں گے ویورسی جو تین چٹنیاں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان تین چٹنیوں کو اگر آپ بہت دنوں تک سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ فریز کر دیجئے گا اور جتنی بھی آپ کو یوز کرنی ہے مطبع چار پانچ جن کی نکالی ہے آپ وہ فریز میں رکھ سکتے ہیں وہ ایک ہفتے تک رہ جاتی ہے فریز کے اندر اس سے زیادہ میں نے ہی کہوں گی کہ آپ بہت مہینی تو اس کو سٹور کر کے رکھیں اگر آپ کو زیادہ دن کے لئے رکھنی ہے تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں ان چٹنیوں کو کیونکہ زیادہ اس کو دنوں تک رکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا ہے چٹنیوں کو اس لیے میں نے تھوڑی سی کانٹیٹی میں سکھائی ہے آپ کو کہ تاکہ آپ بنائیں ایک ایک بول کے ساب سے بتایا ہے میں نے آپ کو تو آپ جب یہ ختم ہو جائے دس دن بعد دوبارہ سے بنا لیجیے اتنی چٹنی ہے دس دن آرام سے چل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی مائی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اس کو بس اتنا پیسنا ہے ہم نے بلینڈ کرنا ہے کہ یہ باریک ہو جائے اس کا بھی ٹیکسٹر دیکھ لیجیے اتنی تک ہونی چاہیے چٹنی یہ دیکھیں اتنی تک ہے یہ ہم دوسری تر چٹنی کی طرف چلتے ہیں خجور کی چٹنی بنائیں گے یہ بہت مزدار بنتی ہے اور اس کے لیے ہمیں املی کا پلپ چاہیے ہاف کپ یہ دیکھیں میں تک پلپ پر یہ پتلا نہیں ہے بلکل تک ہونا چاہیے پلپ اور خجور کو بھی میں نے گھٹلی نکال کی پیس لیا تھا اس کا بھی تھک پلپ ہے وہ بھی ہاف کپ ہے تو دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے چلکو سمیدی پیسہ ہے میں نے بس اس کے گھٹلیاں نکال لیتی اس کے علاوہ ہمیں گھڑ چاہیے ون تھرڈ کپ یہ اس طرح سے پساوا مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ کے پاس اگر ڈلیوں میں ہو تو آپ اتنازر سے لے سکتے ہیں میٹھا جتنا آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ ہمیں نمک چاہیے ہاف ٹی سپون زیرا پارڈر ہاف ٹی سپون یہ سونٹ ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ریڈ چری پارڈر ہاف ٹی سپون اس میں تقریباً آدھا کا پانی جائے گا اس چٹنی کو ہم کک کریں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے املی کا پلپ لیں گے وہ پین میں نکال لیں گے خجور بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو لو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے اس چٹنی کو پانچ منٹ میں پک جاتی ہے پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اسے بنانے میں اور ہم نے گھڑ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ساتھ ساتھ پانی بھی ڈال دیا اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے کہ جب تک اس میں اچھا ایک ببل بوائل ہو جائے اور یہ جو گھڑ جو ہے ہمارا یہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اس کو ہم جب تک پکائیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے اس پروسس میں یہ والی چٹنی کیونکہ ہم اس کو پکا رہے ہیں اس کو اب میں کہوں گی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آرام سے ایک مہینے تک آپ رکھ سکتے ہیں فرج کے اندر یہ دیکھئے اس طرح سے یہ پکنے لگی ہے اور گھڑ جو تھا ہمارا وہ ڈیزولو ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو تمام مسالے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کو ایٹ کرنے کے بعد میں دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی اور اسے سٹیج بھی مجھے بہت تھک لگ رہی ہے تو میں تھوڑا پانی اس میں ایٹ کروں گی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور مزید گاڑی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تقریباً آدھا کا پانی اس میں ایٹ کروں گی میں آدھا کا پانی ایٹ کر دیا اور اس کو ہم پکا لیں گے دو سے تین منٹ اور مزید ٹوٹل اس کی کوکنگ ٹائمنگ جو ہے پانس سے سات منٹ ہے اس سے زیادہ ٹائمن نہیں لگتا ایک کونٹیٹی پہ بھی depend کرتا ہے میں نے بہت تھوڑا سا بنایا ہے ایک بول کے ساپ سے ہی بنایا ہے تو اگر آپ اس کو ڈبل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں دیکھیں پک چکی اتنی یہ مطلب رنی ہوگی اور آپ نے چولہ اس کو آف کر دینا ہے اور اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا یہ تھنڈا کرنے کے بعد دکھا رہی ہوں تھنڈا کرنے کے بعد یہ اتنی تھک ہو جائے گی تو اس بات کے آپ خیال رکھے گا تو ہماری چاروں چٹنیاں ریڈی ہیں ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں